جناب یہ آپ کو صرف پانچ سو میں ملے گا یہ پانچ سو پچاس میں آپ کو ملے گا اور پانچ پیس بھی آپ خرید سکتے ہیں یہ دیکھیں جناب بیک کے اندر بھی ایک سپر قسم کا بیک ملے گا آپ کو گفت کیا بات ہے خوبصورت چیز بنائی ہے یہ دیکھیں جناب اوپر اس کے کیا لگا ہوا ہے اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں ہوں شک شاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے خوش باش ہوں گے میں ہوں جمشید بدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس آئیڈیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر روز ایک نئے بزنس آئیڈیا کی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوتا ہوں اور آپ کو ایسی جگہیں وزٹ کرواتا ہوں جس سے نہ صرف جس جگہ کو میں وزٹ کرواتا ہوں ان کا فائدہ ہوتا ہے بلکہ آپ کو بھی بہت ساری معلومات ملتی ہیں بہت ساری انفرمیشنز ملتی ہیں تو آج میں موجود ہوں اچھا من بازار میں رحمان پرس ہوس پر اور ہمارے ساتھ عبدالرحمان بھائی ہوں گے جو ہمیں بیگز کے حوالے سے پرس کے حوالے سے کلچ کے حوالے سے بہت ساری معلومات بھی دیں گے اور ہمیں ورائٹی بھی دکھائیں گے اس رحمان پرس ہوس کی خوبی یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ ایک پرس چاہیں تو ایک بھی لے سکتے ہیں ایک بیگ چاہیں تو ایک بھی لے سکتے ہیں اور ہول سیل میں بھی یہ لوگ ڈیل کرتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں رحمان بھائی کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں ان سے قوالیٹی ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے ریٹس بھی ڈسکس کرتے ہیں تو میرے ساتھ جڑے رہی ہے اس ویڈیو میں اسلام علیکم بھائی عبداللہ کیسے آپ چکتے ہیں شکر اللہ شکر اللہ شکر اللہ شکر اللہ اس کے حوالے سے بتائیں اگر ایک شخص آپ سے پچاس ٹھویس پرس کے لیہم تو اس کو کس دیتے ہیں اس کو ہاں س этیے دے اس کو ہاں حول جو دو چار دے شدہ سکتے ہیں جو کسobi یا جو پھرچون ہے میںнего چون کا ریٹ ہی کیا ہتا ہے پھرٹس کا ک nursery ہیں سے کم ہوگا یا نہیں ہوگا Wardrás Koos aile جو آپ کرہانے سے عμεراہ جانا اب یہ آپ پرس کی چاہیں تو نجد دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے کا بنا ہوئے آپ اس کی کوالٹی چیک کریں یہ کسی です کا بنا ہوئے ہیں یہ جوب لیٹ ہے ٹرک کیا کہتے ہیں اس کو جوب لیٹ ہے جوب لیٹ تو نہیں ہاں جوب بیٹ ہے یہ دیکھیں جنب آپ کتنا بنا بنا ہوئے یہ دیکھیں جنا اب نجد دی رہے ہیں فور ہنڈرڈ میں اگر آپ ایک لینا چاہے تو ایک آپ کو فور ہنڈرڈ میں مل جائے گا اور اگر زیادہ آپ ہول سیل میں لیں گے تو یہ آپ کو تین سو چالیس روپیکہ میں لے گا جناب آپ اگر میرا کیمرمند دکھائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس فینسی ورائیٹی بھی بہت ساری ہوتی ہے یہ سارے جتنے آپ دیکھ رہے ہیں سارے آپ کو فور ہنڈرڈ میں ریٹیل میں ملیں گے اگر ہول سیل میں آپ چاہتے ہیں تو یہ آپ کو تین سو چالیس تین سو تیس تین سو پچاس اسی طرح پانچ دس کی ویریئیشن ہوں گے اس سے آگے بھی چلتے ہیں آپ کو فینسی ورائیٹی بھی ان کی دکھاتے ہیں ان کے پاس چار سو سے لے کے پانچ سو پانچ ہزار تک پرس موجود ہیں بیگز موجود ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں عبدالعیمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں ہمیں پروپر یہ گائیڈ کریں گے اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے بھائی عبدالعیمان یہ کلچ آپ نے بڑے مزے کے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں گے آپ یہ ویڈیو بھی ان کے پاس ہے اور کافی سارے ڈیزائنز میں ہیں میں چاہوں گا اسے کھول کے دکھائیں اور اس کے بارے میں بتائیں اس کے تو یہ ایمپورٹر سپ میں ہے ساتھ اس کی بڑی چین بھی سینٹر میں بھی اس کی پاکٹ ہوتے ہیں سٹرپ بھی لگی ہوتی ہے اس کی چار اس کے پوشن ہیں یہ ہول سیل پہ ہم دیتے ہیں تین سو پچیس کا یہ بھی چار سو کا ہے اور ہول سیل میں ہے تین سو پچیس روپے کا یہ جتنی ورائیٹی پڑی یہ ساری تین سو پچیس میں ہے نہیں یہ مختلف ہے اس کا کیا ریٹ ہے یہ چھوٹا سا وائلٹ یہ ہول سیل دو سو چاہ سے ریٹیل میں تین سو روپے کا ہے آپ یہ دیکھیں اس کو بڑی اچھی قسم کی لگی ہوئی ہے ہاں ہاں لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھول کے دکھائیے گا یہ ہمارے بھی یہ دیکھیں جناب یہ بڑی امدہ چیز ہے بڑی اچھی چیز ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ اس کو بھی میں چاہوں گا بھائی جن کھول کے دکھائیں زرہ یہ بھی اسی طرح یہ کارڈ پوٹیشن ہے اسکی اور اس کی بیک پوٹیشن ہے اور یہ ہول سیل میں میں کتنے کا ملے گا ہول سين تین سو دو سب چاس کا دو سب چاس کا اور ریٹیل میں کتنے کے بیچے ہیں ریٹیل میں تین سو ریٹیل میں یہ تین سو کا بیچ سکتے ہیں اگر آپ اپنے شہر میں منگواتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن میں منگواتے ہیں تو آپ اس کو اس سے تھوڑا زیادہ اچھے ریٹ پر بھی بیج سکتے ہیں اس سے آگے چلتے ہیں یہ والی یہ والی ورائٹی بھی بتائیں جی یہ کونسی والی ورائٹی ہے یہ بھی ساری امپورٹڈ برائٹی ہے یہ بزار میں پچیس سو بائیس سو کی سیل ہے ہم نے یہ پندرہ سو رپے کی سیل لگا ہے پندرہ سو کی یہ سیل لگی بزار میں یہی چیز دوزار پچیس سو میں ملتی ہیں عبدالربان بھائی یہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری دوسری شوپیں لیبلٹی میں یہاں وہاں پر اٹھارہ سو دوزار پر کے سیل کرتے ہیں ابھی آپ نے پندرہ سو کا اس کو ریٹیل میں لگایا ہوئی ہے اور اگر ہول سیل میں یہی ورائٹی یہی ساری چیزیں آپ سے کوئی لینا چاہے تو وہ کتنے کا دیں گیا ریٹیل میں تو یہاں یہ ملتے ہول سیل پریج میں بارہ سو چاس بارہ سو اور تیرہ سو رپے کا ہول سیل پریج بارہ سو سے تیرہ سو کے درمیان اگر ہمارا کوئی ویڈیو دیکھ کے کوئی بھی بہین یا بھائی آپ سے رابطہ کرتا ہے ہول سیل میں وہ آپ سے کم سے کم کتنے پیس دیتے ہیں ہول سیل میں ہول سیل میں جتنے مرزی چاہیے چاہے پانچ چھ سات کوئی دس ہو پائی سو پیس ہو جتنے چاہیے کم سے کم آپ پانچ پیس دے سکتے ہیں لیکن جنب آپ کو پانچ پیس بھی ہول سیل ریٹ میں مل جائیں گے اس سے زیادہ میں آپ کے لئے کیا کروں مجھے بتائیں اور میں جا ہوں گا کہ تھوڑا سا فینسی کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں کہ فینسی کی ورائٹی آپ کے پاس کیسی ہے اور یہ جو اوپر لگے ہیں ان کے کیا ریٹس ہیں یہ جو سینٹر میں لگے ہوئے یہ جو لین جا رہی ہے نیچے اوپر والی یہ والی جو اوپر سے نیچے جا رہی ہے یہ اوپر نیچے آن جی یہ ہم دوہر ریٹیل میں تو ہم آٹھ سو روپے کے سیل کرتے ہیں ہول سیل پہ یہ پانچ سو روپے کے ملیں گے ہول سیل میں جناب یہ آپ کو صرف پانچ سو میں ملے گا میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی شاہل امار کی اپنے پرس پر اور وہاں پر یہ ریٹ آپ کو بہت زیادہ بتائے گئے تھے دکاندار نے بہت زیادہ بتائے تھے جس پر آپ لوگوں نے اعتجاج بھی کیا تھا لیکن جس کا میں نے نوٹس کوئی نہیں لیا تھا لیکن میں بدلہ آپ کو اس طرح چکا رہا ہوں کہ آپ کو ایک اچھی زیادہ ویزٹ کروا رہا ہوں جہاں پر ریٹس بہت اچھے ہیں اور اس سے آگے آئے میں چاہوں گا اس سے آگے آئے پرس سارے آپ چیک کروائیں اور یہ جو آپ برائیڈل والے رکھیں ان کے ریٹس بتائیں ان کی تو مختلف ریٹس ہوتے ہیں اس کی ہاں اس کی ریڈ میں پڑا ہوئے ریڈ میں پڑا ہوئے اس کی پرائیس سولا سوئے ٹھیک ہے یہ ہول سیل لینا ہوگا تو ایک ہزار پچاس سور پہ گئے جناب ہول سیل میں آپ کو ایک ہزار پچاس کا اور اوپر جو گولڈن پڑا ہوئے گولڈن جو پڑا ہوئے یہ چودہ سور پہ گئے اور ہول سیل میں ہول سیل میں بارہ سور پہ گئے جناب زبردست اور یہ جو پڑے ہوئے ہیں یہ ادھر والے یہ بھی اسی طرح کہہ یہ بھی یہ کوئی تیرس ہوگا ہے ہول سیل ایک ہزار پچاس گیارس ہوگا ہے ٹھیک ہے اسے طرح یہ سب امپورٹڈ رائیٹی ہے ساری اسے علاوہ یہاں پر سارا نگینہ لگا وہاں یہ جلڑی کے اندر لگئے ہوتے ہیں یہ والے ہاں یہ سارے جلڑی کے اندر بنے ہوئے یہ ٹوئنٹی فائف ہنڈڈڈ کے ٹوٹیزن کے ٹوئنٹی ٹو ہنڈڈ کے لیکن ہول سیل پرائس کے فیفٹین اے فورٹین اے ترٹین ہے لیکن شاہلہ مارکٹ میں مجھے ان کے ریٹس بہت زیادہ ملے تھے ایون کے کچھ پر میں نے اتجاج بھی کیا تھا دکاندار سے کہا بھی تھا جس کا مجھے ریسپونس بھی ویڈیو کا بہت اچھا ملا تھا لیکن انہوں نے یہ ریٹس بہت زیادہ بتایا تھے آپ برے ریزنیبل امال آ رہے ہیں ریزنیبل امال لیتے ہیں ہم جی ٹھیک ہے جنب آگے چلتے ہیں آگے بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا سا میں چاہوں گا ان کے بارے میں بھی ہمارے بیورز کو آپ تھوڑا سا بھائی اب دل بیمان بتائیں یہ تو ہم نے سیون فیفٹی کی سیل لگئی میں چاہوں گا ایک اتار کے دکھایا جائے تاکہ ہمارے بیورز کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم چیز کیا دکھا رہے ہیں ان کو یہ بھائی جن دکھائیں ہمیں پرابر پہلے میں چاہوں گا اس طرح اس کا بیو کریں تاکہ اچھی طرح سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم آپ کو دکھا کے رہے ہیں اور بات کس بارے میں کر رہے ہیں بجن اس کو آپ کھول کے دکھائیں گے یہ اس کی لانگ سٹیپ ہے یہ اس کے ہینڈل ہے یہ اس کے سٹیپ ہے سینٹر میں اس کی پاکٹ ہے اور سیڈو پہ دونوں سارا الگ الگ کھانے بنے ہوئے یہ بھی جوپ لیٹ میں بنتے ہیں لیکن یہ جوپ لیٹ زر اچھی ہوتی ہے ایک تو باہر جوپ لیٹ تھی چار سو کی ریش میں ہے یہ صرف اس سے اچھی جوپ لیٹ ہوتی اس کا کیا کتنے میں دے رہے ہیں آپ یہ یہ سیون فیفٹی میں سیل لگا ہے سیون فیفٹی میں کی سیل میں ہے جناب امید کرتا ہوں میری بہت ساری بہنوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آنے والی ہے میں اس وقت موجود ہوں اچھرا مین بازار میں جہاں پر رحمان پرس ہاؤس ہے بلکل آپ جب اچھرا بازار سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ کی رائٹ سائیڈ پہ تھوڑے سے فاصلے پہ آئے گا اور ہول سیل میں یہ کتنے کا دیں گے ہول سیل میں یہ پانچ سو پچاس ہول سیل میں یہی چیز آپ کو پانچ سو پچاس کی ملے گی اور مزے کی بات ہے کہ آپ پانچ پیس بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ بھی کتنی مزے کی چیز ہے میں چاہوں گا اس کو تھوڑا کلوز کر کے بھی دکھایا جائے اس کے بارے میں بتائیں جناب اس کے بھی یہ لانگ سٹپ ہے یہ فینسی بیگ میں بنا ہوئے اس کے اندر بھی ڈبل پورٹیشن ہے یہ ہم مجھے وہاں ریٹیل پر سات سو چاس کے دیں اور ہول سیل پرا سات سو چاس کے دیں ہول سیل میں یہ آپ کو پانچ سو پچاس کا ملے گا یہ دیکھیں جناب یہ ایک زبردستی چیز ہے یہ میں اس کا پورا اوورویو دے رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ پانچ سو پچاس میں آپ کو ملے گا اور پانچ پیس بھی آپ خریج سکتے ہیں اگر یہی چیز آپ ریٹیل میں لیں گے سات سو پچاس کی ملے گی اس کی بہت ساری ورائیٹی دکھانا مشکل ہے بھائی پکڑیں ذرا اس کو میں چاہوں گا ایک آور بیو ذرا یہ دے دیں یہ ساری جو ورائٹی لگی ہوئی ہے سات سو پچاس والی ریٹیل میں اور یہی چیز اگر آپ ہول سیل ملیں گے تو آپ کو پانچ سو پچاس کی ملے گی اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اس فینسی کی طرف ادھر بھی چلتے ہیں اور بھائی عبدالرحمن سے پوچھتے ہیں ان کے کیا ریٹس دے رہے ہیں اچھا بھائی عبدالرحمن آپ کے پاس یہ جو بڑی زبردست قسم کی چیز آپ نے رکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ کتنا مزے کا ہے بنا ہوا زبردست دیکھ سکتے ہیں میور کتنا زبردست بنا ہوا ہے یہ تو میں چاہوں گا اس کا ذرا بیو ہو جائے پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں اس بارے میں یہ دیکھیں جن آپ کیسی کیسی آلہ چیزیں لگی ہیں اس کو یہ کہ اس کی ایک سائٹ ہے اور یہ ایک سائٹ ہے اس کے بارے میں بتائیں بھائی جن یہ تو سارے ہاں فینسی ہیں سارا فرش نگینہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر سیڈ اوپے پہ اندر سے اس کی پاکٹو ڈبل ہیں ساتھ اس کی لونگ بیلٹ ہیں سیڈ اوپے یہ پورا فرہ میں اس کی پرچون پرائز ہے یہ ریٹیل پرائز ہے اس کی تین ہزار ہے اور ہالسیل پہ لے ہوگا جو ٹوٹی فائی فائنڈڈ گئے ہیں ٹوٹی فائی فائنڈڈ گئے ہیں ٹوٹی فائنڈڈ میں جی چھیک ہے ہالسی طرح کی ناظرین ورائیٹی جو ہے وہ سامنے پڑی ہوئی ہے ان کے ریٹس بھی یہی ہے ہاں اس کے بھی تقریباً اسی طرح وہ یہ ٹوٹی فائی فائنڈڈ میں ٹوٹی سکس اے ٹوٹی ایٹ ہی وہ جو پھولوں والا پڑا وہ تین پھول جس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا جی ذرا یہ دیکھیں جناب کتنی خوبصورت چیز آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہوں اس کے بارے میں بھی بتائیں جناب ہمیں یہ سر یہ ہاں ریٹیل میں ٹوٹی فائی فائنڈڈ گئے ہیں ایٹین ہنڈڈ کا ملے گا جناب آپ کو ہول سیل میں اور ریٹیل میں آپ کو پچی سو روپے کا ملے گا کتنی اعلا قسم کی چیز بنی ہوئی اور آپ سپیشلی جو ہے نا پارٹیز میں شادی بیعہ پہ یہ بہت اچھی چیز ہے اس میں آٹھ کلر بھی آپ کو مل جائیں گے جناب یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں آہ بھائی عبدالرمان نے خود ہی بتا دیا اور یہ جو ورائٹی پڑی ہوئی اس کے بارے میں بتائے نا یہ آن جی یہ دیکھیں ایک دو پیس میں نے ان کے نکلوائے ہیں ظاہر ہے وہ ساری ورائٹی ہم نہیں دکھا پائیں گے یہ دیکھیں جناب اس کو ذرا یہاں سے پکڑ کے میں یہاں پہ اگر کر دوں تو آپ کے لئے بھی ایزی ہوگا یہ دیکھیں جناب کتنی خوبصورت چیز بنی ہوئی ہے یہ ایک منٹ جی ذرا میں چاہوں گا اس کو بھی اس طرف سے بھی دکھا دے یہ جناب ٹو پیس ہے ٹھیک ہے جیسے پینٹ کوٹ کا ٹو پیس ہوتا ہے اسی طرح اس کا بھی ٹو پیس ہے یہ دیکھیں جناب بیگ کے اندر بھی ایک سپر قسم کا بیگ ملے گا آپ کو گفت واہ کیا بات ہے خوبصورت چیز بنائی ہے یہ دیکھیں جناب اوپر اس کے کیا لگا ہوا ہے اور یہ ٹو پیس ہے یہ دیکھیں یہ کتنے کیا جی یہ سر ملے گا جی ہول سیل پرائیس جو ہی اس کے ملے گا پچی سو جی جو ریٹیل میں تین ازار پہ کے لین جناب ہول سیل پرائیس پہ آپ کو یہ پچی سو میں اویلیبل ہے اور ایک ریزنیبل چیز ہے یہ کس کا بنا ہوا ہے یہ لیدر میں آجاتے ہیں لیدر میں ہے یہ بنا ہوا اور آٹھ کلر اس میں اویلیبل ہوں گے آپ جی بھائی یہ اتنی مزے مزے کی چیزیں آپ نے ہمیں پکڑا دی ہیں اتنی مزے مزے کہ یہ میرا تو دل بے ایمان ہو رہا کہ یہ آپ سے لیلوں میں ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں یہ ٹوٹل فینسی ہے جناب یہ شادی بیاد ہے یہ سارا فینسی ہے دونوں سوڑ روپے اس کا کام ہے اور اس کے ساتھ لمبی چین بھی ہے یہ دل والا یہ دلون کے لیے یہ ہول سیل پہ کیلے گا تو سولہ سوڑ روپے گئے سولہ سوڑ جی اور پرائیس پہ سے بہت ریزن ہے اور یہ جو ہم پرچون میں تو یہ دو ہزار پہ گئے دو ہزار میں جناب آپ کو یہ بھی لے گا یہ بھی دیکھیں جناب ہاں 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 دونوں سوڑ روپے کام ہے کیا بات ہے زبردست ہے یہ سپیشل آہ برائیڈل کے لیے وہ بہنیں جن کی شادی ہونے والی ہے وہ یہاں سے آ کے یہ اتنے کم پیسو مالا ایک اچھی کوالٹی والی چیز لے سکتے ہیں اور کافی وزمی ہے زبردست چیز بنی لیں بھائی جن اس کے علاوہ کون سی ہمارے پاس فرائٹی رہ گئی ہے جی بھائی عبدالرمان یہ بڑی زبردست چیز ہے یہ اس کے بارے میں بتائیں اسے تو سر جب پانچ کلر ہے اس میں وائٹ ہے گولڈن ہے ٹھیک ہے اور پیچ کلر ہے سیلور کلر ہے پانچ اس کے کلر کے ساتھ نمی چین بھی ٹھیک ہے اور اندر سے بھی ڈبل پورٹیشن بھی اس کا یہ بھی دولن وائرہ کے لئے فینسی بیگوں میں جلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ریٹیل پرائز جو ہے ہم دوزار کے سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی ہول سیل ملے گے تو سولہ سو پہ گلے گا ٹھیک ہے اور اس میں پانچ کلر ہے اچھا بھائی عبدالرمان یہ کالیج بیگز ہیں جی یہ کالیج بیگ ہے یہ کالیج یونی وائرہ کا بیگ چلتے ہیں سکول کے بچے چل جاتے ہیں اس میں بڑے زیرز اس میں ہمارے پاس ساری امپورٹیڈ وائٹی ہے یہ ساری سارے امپورٹیڈ بھی ہے اس میں چند پیس ہم نے اپنے بھی تیار کروایا ہوئے ہیں جن پیسیز میں لوکل بھی ہیں باقی زیادہ امپورٹیڈ ادھر بھی لگے ہوئے اس طرح بیوریٹی کافی لگے ہوئے میں چاہوں گا کوئی ایک ادھ پیس آپ ہمارے بیورز کے لئے اتاریں اور دکھائیں تاکہ انہیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے یہ دیکھیں جناب یہ سر اس کی فرنٹ پاکٹ ہے یہ اس کی بڑی پاکٹ ہے اندر سے اس کی اور یہ اس کی بیک پوشن ہے اس کی ڈبل سٹیپ ہے اور اس کی یہ مٹھیلیں یہ یہ جو بلیٹ میں بنی میں یہ باش بھی کر سکتے ہیں چیک ہے زبردست ہے جناب یہ دیکھیں آپ اس کو چاہیں تو واش بھی کر سکتے ہیں اور پائس کی بڑی ریجنبل ہے سیون فیفٹی کی سیل ہے کی سیون پر سیل میں کی ہے خاصر سا پائچ سو پچاس جناب یہ دیکھ لیں خاصر ریجھ کی ایسے چاہیں جانب آپسے کر سکتے ہیں ایک بڑی رینج پڑی ہوئی ہے یہاں پر یہ سات سو پچاس کے سب ساث سو پچاس کی یا ریٹیل میں جناب ساث سو پچاس کے ہیں اور خاصر ہیں جناب سے یہ خاصر میں جناب یہ آپ کو پانچ سو پچاس کیesin ایس ای ہیں میںof steal میں کچ کو دس önce۔ سید پرائیر جہاں سے ہم دو دو سو پیس دیتے ہیں سو پیس جس دو سو پی پچاس بھی جس نے اٹھا رہا ہوں اس کو یہ ریٹ دیتے ہیں جبردستو بھائی عبدالرمان آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اتنے رش میں بھی اتنی بہنیں کھڑی ہوئی ہیں چیزیں لے رہی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے وقت دیا تو میرا مقصد یہی ہے کہ صحیح انفرمیشن ہمارے ویورز تک پہنچ جائے انہیں پتہ چل جائے کہ اچھی چیز کم پیسوں میں کہاں سے ملتی ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا جی تو ویورز آج کی یہ ویڈیو آج کا یہ ٹاپک اور عبدالرمان بھائی نے جو ہمیں ریٹس بتائے وہ آپ کو کیسے لگے یہ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے میں بھائی عبدالرمان کا نمبر اور اڈریس لکھ دوں گا تاکہ آپ کو یہاں تک پہنچنے میں کوئی مشکل پیچنا ہے تو آج تک کے لیے اتنا ہی اپنے بھائی جمشید بدر کو دیں اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے بزنس آڈیا کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ